ڈانلڈ ٹرم کے اطلاعات کے سابق ڈریکٹر انتھنی سکیراموچی نے ان کے بیانات پر تفسرہ کرتے ہوئے ہٹلر کی مثال دی انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم جیسے رہنما سب کچھ تباہ کر دیں گے لیکن اپنی کھوکلی انا کی غلامی نہیں چھوڑیں گے اس وقت زیر بحث نقطہ ان روئیوں کا تھا جس کی وجہ سے ایک طویل اور تکلیف دے ووٹوں کی گنتکی کے عمل والا امریکی انتخاب اپنے ابتدائی مراحل میں تھا لیکن ڈانلڈ ٹرم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ جیت گئے ہیں اور ان کی جیت کو ایک سازش کے ذریعے ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے متعدد مرتبہ اپنے بیانات کے ذریعے ووٹوں کی گنتی کو روکنے کی بات کی اور اپنے ووٹرز کو اکسایا کہ وہ انتخابی نتائج کو قبول نہ کریں بعد میں بننے والی انتخابی تصویر نے ڈانلڈ ٹرم کو اور بھی غصہ دلا دی اور جنجلہٹ میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ امریکہ کی صدارتی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی امریکی ٹیلی ویژن نیٹورکس میں سے بواز نے ان کے بیانات کو بڑھا چڑھا کر نشر کیا اور اس طرح امریکہ میں نفرت حجان اور افرت افریقوں مزید تقویت دی لیکن سنجیدہ ذرائع بلاغ میں ٹرمپ کے بیانات کے حوالے سے بحث، ندامت، شرمندگی، افسوس اور پریشانی سے بھری ہوئی تھی جو سوال بار بار اٹھائے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی شخص اتنا ذمہ دار اوتا رکھنے کے باوجود ایسے گرے ہوئے انداز میں کیوں کر اپنی بچی کھچی سیاسی وقت کو مزید گرا سکتا ہے وہ کیوں نہیں مان رہا جو سب پر آیا ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ خود پرستی کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو انہیں اپنے علاوہ کسی اور کی اہمیت کا احساس نہیں ہونے دیتی وہ اصل میں احساس کم تری کے مارے ہوئے ہیں اور ان کی تمام تر دولت، شہرت اور امریکی صدارت کی ذمہ داری جیسی کامیابیوں نے ان کو اس بلہ کے چنگل سے آزاد نہیں کروایا ایک اور تجزیہ نگار نے اضافہ کرتے ہوئے یہ نکتہ بیان کیا کہ ٹرمپ ساری زندگی جھوٹ اور حقائق شکنی کرتے ہوئے اس عمر تک پہنچے ہیں انہوں نے جھوٹ کے ذریعے اپنے آپ کو سیاست میں کامیاب کروایا اب وہ دوسروں میں خوف پیدا کر کے اپنی اہمیت تو جاگر کرتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر اصول اور قائدہ توڑ دیں گے لیکن حقیقت تسلیم نہیں کریں گے اس تجزیہ نگار کے مطابق ٹرمپ سر پھرا نہیں اور نہ ہی زد اس کا خاصہ ہے وہ ایک بزدل اور اناپرست شخص ہے جو اپنی عادتیں چھوڑنے سے کاثر ہے ٹرمپ کے حامیوں کو اپنے رہنما کے بارے میں ایسی باتیں نہیں بھاتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اس کے پرانے ساتھی یا امریکہ کا سنجیدہ میڈیا ہی نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا بھر میں اس کے بارے میں یہی تصور پائے جاتا ہے اگر ٹرمپ کے روئیوں کا گہرائی سے متعلق کریں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ سیاسی طور پر ان کے لیے بہت کارامت بھی ثابت ہوئے ہیں دوسروں کو جھوٹا کہہ کر اپنی دروغ گوئی کے ریکارڈ پر کامیابی سے پردہ ڈال دیا ہر کسی کے کردار کشی کی کسی کی عمر کا مزاک اڑایا اور کسی کے بولنے کے انداز کا کسی کو سازشی قرار دیا اور کسی کے رنگ اور جنس کو اس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا انٹ شنٹ بول کر ساتھیوں کو اس کی سچائی ثابت کرنے پر لگا دیا اٹل حقائق کو نظر انداز کر کے دیو مالائی قصے بیان کر دیئے اور سب پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ان جیسا عالم فازل متقی پرہیزگار عیسائیت کے تمام اصولوں کا تابع دار کھلے دل اور عالی دماغ والا شخص قرار عرض پر نہیں ہے انہوں نے چار سال روزانہ ایک نیا سکینڈل بنایا اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ٹوٹر میڈیا کی ٹیم اور فاکس نیوز جیسے نیٹ وکس کو خوب استعمال کیا نتیجتا ان کے کروڑوں سپورٹرز یہ سمجھنے لگے کہ وہ کوئی چھچھورا یا مسخرہ نہیں بلکہ ایک قابل چخص ہے جس کو اس کے مخالفین امریکہ کی دشمنی میں زمین پر گرانا چاہتے ہیں دائیں بازو والے مذہبی دھڑے ٹرمپ کو خدا کی طرف سے خصوصی تحفہ قرار دیتے ہیں اور ان میں ایک جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ٹرمپ کو کچھ ہو گیا تو امریکہ تباہ ہو جائے گا غلط پیانی، افثانہ نگاری، ہاشی آرائی، اوٹ پٹانگ تھیوریاں اور خوف کی اس منڈی نے ٹرمپ کو سیاسی کاروبار چمکانے میں بڑی مدد دی دوہزار سولہ کے انتخابات میں انہوں نے امریکہ کو عظیم بنانے کے بارے میں جو نعرے لگائے گئے تھے دوہزار بیس میں ان کا اختتام دنیا بھر میں امریکہ کی سیاسی سبکی کی صورت میں سامنے آیا لیکن انہوں نے ووٹ پھر بھی خوب حاصل کی یاد رہے کہ امریکہ خود کو مارکٹ کرنے کے لیے اپنی جمہوری نظام کا ہر طرف پر چار کرتا ہے صدیوں پر محیط اس طریقہ کار میں زمانے کے مطابق تبدیلیاں تو آئیں لیکن یہ احساس تفخر کم نہیں ہوا کہ ان کے پاس نمائندگی کا ایک ایسا نظام موجود ہے جسے دنیا کو دکھانا چاہیے ٹرمپ نے اپنی انا کے بلڈوزر کے نیچے اس امریکی بیانیے کو ریزہ ریزہ کر دیا جب ایک امریکی صدر یہ کہہ رہا ہو کہ عوامی ووٹ چرائے جا رہے ہیں انتخابی فراڈ ہو رہا ہے جھوٹے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور اس کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد امریکہ کس مو سے دوسرے ملک کو کہے گا کہ ہمارا نظام اپنائے نقاط ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان کو استعمال کر کے یہ کہیں گے کہ جو ملک اپنے صدر کے مطابق ڈالے گئے ووٹوں کو صحیح طریقے سے نہیں گن سکتا وہ کسی کی رہنمائی کیا کرے گا لیکن ڈانلڈ ٹرمپ پر یہ تمام ہدایت مشورے تاقید تنقید ویسے ہی رہی جیسے چکنے گھڑے پر پانی انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے جاتے جاتے ایسا فساد کھڑا کرنا ہے کہ ہر امریکی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد امریکہ سے باہر رہنے والے تجزیہ نگاروں کے لیے سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے نتائج کے دوران کیسی حرکتیں کی چار سال کی صدارت میں اس نے دنیا کو حیران کرنے کا کوئی موقع نہیں گبایا اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جیسا شخص اپنی جماعت کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار کیسے بن گیا اور کیسے اپنی تمام تر ذہنی پستی کے باوجود ایسے آلہ عہدے پر فائز ہوا امریکی اپنے نظام کے توازن کی بڑی بات کرتے ہیں جس کے توسط اقتدار اور طاقت آئینی حدود و قیود کے باعث اپنی قدرتی جبر کو قید میں رکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے وہ اس کو چیکس ان بیلنسز کہتے ہیں لیکن ٹرمپ پر نہ تو کوئی چیک تھا نہ اس کے اعتوار میں کوئی بیلنس ٹرمپ کی اٹھان اور سیاسی مقبولیت امریکہ کے نظام کی ان خرابیوں کی نشاندہ ہی کرتی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹے اور نا اہل امیدوار بڑے اہدوں پر پہنچ جاتے ہیں ٹرمپ کی مثال صرف امریکہ کے لیے ہی سبق آموز نہیں ہر وہ ملک جہاں بندر کے ہاتھ میں ماچس تھوا دی گئی ہے اس سے سیکھ سکتا ہے ناظرین دکھائی یہ دیتا ہے کہ تلت حسین نے کہنا تینو سنانا نونو کے مصداق ڈانلڈ ٹرمپ کا نام لے کر خاکہ کچھ ایسا کھینچا ہے جیسا ہمارے وزیراعظم عمران خان کے بارے میں ان کے نقاط کھینچتے ہیں